شباز شریف زندہ بات شباز شریف زندہ بات زرداری زندہ بات پیٹرول تیس روپے بڑھ گیا ہے ایک ہفتے میں پہلے تیس روپے بڑھا تھا تیس ابھی بڑھ گیا ہے ساٹھ روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے آپ شباز شریف زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ جیہا کہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا پٹواری لوگ ہیں کہ جیسی قوم ویسے ہو کمران اب حقیقت جکین کریں خدا کی قسم رہے ہیں کہتا ہوں اب جیسی قوم ویسے ہو کمران بیٹھے ہو اب ہے یہ وقت جیسی قوم ہے ویسے ہو کمران یہ کیا تو ماشا لگایا ہوا ہے کل پٹرول نہیں ملنا ختم ہو جائے گا کل لے لینا وہ تیسر پہ پڑھایا ہے یہ تمہارا لاجی یہ ہے اسی تمہارا لاجی تمہارا لاجی کس لی ہے کیا میرا دیکھیں بابا سنے بابا سنے میری یہ دو بیٹھیں ہیں ماشاءاللہ کٹھارہ سال کی اگر بیس سال کی ادھر کھڑیوں تیل دیکھ کیا ہیں چابی دیکھیں کتنا اس میں شکریہ ہماری بیٹھیں کی حالی ہے ہمارا پٹرول ختم ہوا ہم پڑھوانے ہیں ہم پڑھوانے ہیں ہمارا کپتان زندہ بات ہے کپتان زندہ بات ہے سمجھ نہیں رہے سباہ شریف زندہ بات ہے انہیں حثومت کرنے کا طریقہ نہیں بتا اور جا جا سباہ شریف میری بات سنے اور میری بات سنے آپ باپتہ سمجھیں نا یہ جیسے قومتی باتیں دوستوں سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل انیمیش ریاکشن پر امید ہے آپ سب خوش ہوں گے فرنس پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے سارے ویڈیو کی اپڈیٹس سوید ملتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جند آباد ہے وہ اچھا لیڈر ہے اس نے ہمیں جینا سکھایا اس نے ہمیں سر اٹھا کے چلنا سکھایا یہ آپ لوگوں کا نہیں پتا تھا ہمیں گلامی نہیں پسند ہمیں گلامی نہیں پسند ہم عزا جینا سکھتے ہیں ڈیزل زرداری مرتباط سارے کٹھے کیوں گے چور ہے چور ہے چور ہی کے لیے یہی میں بول رہا ہوں یہی میں اس کو حضر کرو میری بات سنو میں پٹوں کی دور کا سیاست کر رہا ہوں میں نے پٹوں کی سیاست دیکھی ہے یہ چور ہے یہ چور ہے شباہ شریف چور ہے شباہ شریف چور ہے شباہ شریف چور ہے اس نے گریبوں کا عوام بے قابو ہے عوام بے قابو ہے ہم نے تیل نہیں دلوانا صبح ان چھرہ صبح دلائیں گے انہوں نے تو ہمارا خون چوسنا ہے یہ شیر نے پہلے ہمارا لو چوسا تھا اب ہماری ایڈیاں چوس جائے گا آپ سپورٹر کس کے ہیں ہم سپورٹر پاکستان کے ہیں پاکستان میں جو لیڈر آیا میران گھا ہے باقی سب چھو ہو رہا ہے باقی سب چھو ہو رہا ہے باقی سب چھو ہو رہا ہے کیسا یو ٹارن ہے کیسا یو ٹارن ہے سب تو پہلے شباز شریف زندہ بہر کے ہوں اکل نہیں کام کر رہی میں کیوں گو ہو رہا ہوں کیوں کہ چور ہے چور ہے بکاری ہے دوانر دوانر نولی 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 سپسنی زمراہ لیکن پھر بھی آپ کا لیڈر ہے کون میری بات سنے میں نولی کازلی دشمنوں زیاد دوار سے لے کر آئی تھا میں نے زیاد دوار کے بھی محالوت کیا کھوڑے کھائے ہیں محسوس یوں ہو رہا ہے کہ جیسے آپ آئے تھے تو آپ نے شباز شریف اور پی ایم ایل این کا ذات دیا عوام نے شور و اویلہ کیا آپ نے یوٹن لے لیا آپ نے سمجھا ہی نہیں آپ نے سمجھا ہی نہیں میں غلط سمجھا ہوں آپ نے میری بات سمجھا ہی نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اوہ ایک منٹ جی نہیں 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 غلط آئے ہیں صحیح کہہ تھے اتنے چینج کیا اچھا بھائی وہ کہتے ہیں ہم بکاری ہیں اور یہ کہتا ہے امریکہ کو ہم بکاری نہیں ہیں ہم دوست بننا چاہتے ہیں بکاری نہیں اور دوستوں میں امیر بھی ہوتا ہے غریب بھی ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے ہم بکاری بننا چاہتے ہیں آپ اس کو ترجیح دیں گے یا عمران کو ترجیح دیں گے اپورٹڈ ایک امت نامنظور بھائی اسلام سر میں جس میں خوشحاب سے آئے ہوں یہ میرا نو لگگ والوں کے لئے پیغام ہے پیٹرول تو عمران خان کی حکومت میں بھی بڑھ رہا تھا وہ کہتے تھے کہ عالمی منڈی میں فی بیرل ڈالر کی پرائیس بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے پیٹرول مہنگا رہا ہے یہ کہیں وہی والا سلسل تو نہیں برقرار ہوا یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ موہدہ جو کیا تھا جون تاکہ اس نے ٹیکس لے کے اب بھی آر کا میری باس آنے ٹیکس لیا ہے ریونیو کا پیسہ لے کے اس نے عوام کو رلیف دیا ہے ہم امیر لوگوں سے لے کے غریبوں کو رلیف دیا ہے یہ انہوں نے ابھی یہ چوری کیا ہے نا اب یہ حکومت لے کے آئے ہیں یہ جتنا پیسہ لگا ہے اب عوام سے نکالیں گے گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو میں دیکھیں نون لی کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن اگر آپ چیک کریں میں پیپل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن پارٹی کو اپنے جگہ پہ ہے یہ جو ہمارے ملک ابھی خراب ہو رہے جس کنڈیشن میں جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے الگ بات ہے آپ کے بعد جو بات ایک ہفتے میں ساٹھ روپے تیل منگا ہو جائے گا یہ تو خالی تیل نہیں ہے اس کی پیچھے پورا خراجات جو ہے وہ ساری منگا ہو جا رہے ہیں یہ جو دو سو نیٹر پیٹرول کی پرائیس ہے یہ دو تین میں انہیں پہلے ہو جانی چاہیی تھی ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے ایک دم اس وجہ سے کی ہے ظاہر سی بات ہے حالات ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں ملکے تو اب اتنا تو دیکھنا ایک دم لوگوں کو سیلاب کے طرح اس کو لاہو کر رہے اور تباہ کر رہے یہ خالی یہ پیٹرول منگی کے بات تو نہیں ہے اس کی پیچھے ہر چیز منگا ہو رہے ہیں کل شام کو دیکھو اور چیزیں بھی منگا ہو جائے گا کسی کی وصبے بھی نہیں ہے ابھی دیکھو آٹا دیکھو گی دیکھو باقی چیزیں دیکھو سیمٹ دیکھو سریعہ دیکھو یہ چیزیں اگر دیکھ لیتا ہے اس چیزوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے یہ تو نہیں ہم خالی پیٹرول کی پیچھے نہیں پڑیں گے پیٹرول دیگا جانا کیوں مہنگا ہو رہا پویسان خیر ہے کوئی گال نہیں چلسی گیا چلسی پاکستان آنا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ چلسی چلسی یہ تحفے کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی میں گائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پیٹرول ابھی جو ہے نا وہ ایک سو اسی سے تیس جو ہے نا اب یہ ہے نا کہ یہاں پہ جو سسٹم پہلے سے تھا وہ اور تیز ہو جائے گا کپا کپی کا میں آپ کو کاٹوں گا آپ کسی اور کو کاٹیں گے بس یہ کاٹ دے جائیں گے سب کو سارے لال ہو جائیں گے سارے لال ہو جائیں گے بالکل جو کٹیں گے وہی لال ہو جائیں گے آپ کی جبوں سے موبائل نکلیں گے پہلے ایک نکلتا تھا آپ دو دو نکلیں گے ٹھیک ہے یہی بات ہے نا چوری چکاری زیادہ ہو جائے گی وارداتیں زیادہ ہو جائیں گی یہی بات ہوگا لیکن یہ پہلے سے ہی ہو گیا تھا اسمبلی میں پہلے سے انہوں نے بنا لیا تھا اسمبلی ہوتی تیہو ہوتی پہلے جو بھی کام ہوئے نا اچھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نوازشریف کا دور اچھا تھا بھی کہہ رہے ہیں نہیں کسی کا نہیں اچھا کیوں ایک موقع پہ کرو میں آپ کا پاباند ہوں نہیں میرے پاباند نہیں ہے ان کا بھی میں پاباند نہیں ہوں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کا موقع یہ تھا کہ نوازشریف اچھا ہے وہ بات میں نہیں کہہ رہا تھا آپ نے دیکھا عوام کتنی جذباتی ہوئی ہے اور کتنی مشکل میں آ چکی ہے یہ لمبی لمبی لائنز ہیں لائنز میں بیٹھے تمام لوگ اس قدر افسردہ ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں نا صرف یہ کہ یہ تیس روپے مزید پیٹرول کا بڑھنا ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائس جب اتنی زیادہ بڑھ جائے گی تو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کی قیمت بڑھے گی اور غریب پسک رہ جائے گا